اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر وکیشن بھی اچھی جا رہی ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ لائی ہوں سکس کلاس کا سمر پیک، سوشل سٹیڈیز، کمپیوٹر سائنس اور اسلامیات کا ایکٹیوٹی نمبر ون اس میں ہم نے لکھنا ہے لک ایٹ دا ریلیف میپ آف پاکستان گیون اون پیچ ٹھیک ہے اس میں ہم نے لکھنا ہے ماؤنٹینز کے نیم اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ماؤنٹینز کے نیم لکھے ہیں اس میں ہے کمپلیٹ دا سنٹینسز بائی سلیکٹنگ دا کریکٹ ورڈ فروم دا بریکٹس اس میں ہم نے انہوں نے ہمیں سنٹینسز دیئے ہوئے ہیں اور آگے بریکٹس میں بھی انہوں نے ہمیں دیا ہوئے ہیں ہم نے اس کو بریکٹس کی مدد سے ان کو ساری بلینکز کو فل کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیوٹی نمبر ٹو ہے ایکسپلین انیور اون ورڈز ہاؤ ایچ آف دا فالویگ فیکٹر افیکٹس افیکٹ دا تمپریچر آف اپ پلیس یہ انہوں نے ٹاپکس دیئے ہوئے تھے یہ سکس کلاس میں ایک چپٹر بھی ہے کلائمٹ اینڈ ویڈر تو یہ ہم نے کچھ اوطر سے بھی ہیلپ لے لی تھی ڈیسٹنس فروم دا ایکویٹر اوشن کراند ٹرین فال تو اب یہ آگے ایکٹیوٹی نمبر تھری اس میں ہم نے میچ کرنا ہے میچ دا دسکرپشن ان کولم ون ویڈ دا ترم ان کولم ٹو بائی درائنگ آلائنڈ تو کوریکٹ ورڈ تو یہ انہوں نے دیا ہوئے ٹھیک ہے کولم نمبر ون اور یہ نمبر ٹو ہے تو اس میں ہم نے اس کو میچ کرنا ہے یہ اس کا بھی پارٹ ہے ورڈ ڈو آئی نو آباؤوٹ سیکلونز تو یہ انہوں نے کوششنز دیئے ہوئے ہیں آپ کو اس میں آپ نے اس کے آنسر لکھنی ہے ورڈی سیکلون ویڈ ڈو دے اکر ایسے کر کے یہ آپ نے اس کے آنسر لکھنی ہے یہ ایکٹیوٹی نمبر فور ہے draw the diagram of any two weather instrument that you like in the space below and label it یہاں پہ آپ نے دو دیگرام بنانی ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ چاہیں جس سے miring the weather ٹھیک ہے تو آپ اس کو جون سے یہاں پہ ایسے کر کے بنا لیں جو بھی مطلب آپ کو بنانا ہے بھی یہ ہم نے نہیں کیا لیکن آپ جو بھی یہاں پہ بنانا چاہیں ایکٹیوٹی نمبر فائف ہے یہ ایکریکلچر ان پاکستان read چپٹر فائف and answer the following questions ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چپٹر نمبر فائف آپ پڑھیں گے اس میں اس سے related ہے یہ سارا یہ بھی ان کا چپٹر ہے social studies کا تو انہوں نے ایسے دیئے ہیں name the three factors that greatly sport agriculture in پاکستان ایسے کر کے انہوں نے یہ سارے questions ہوئے ہیں یہ انہوں نے چپٹر کے اندر سی دیئے ہیں لیکن آپ کو خود ڈوننے پڑھیں گے کہ چپٹر میں سے کہ اس میں کون سا اس کا آنسر کیا ہوگا آگے آگی ہے activity number six choose the correct answer and write it in the blanks اس میں بھی انہوں نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے bracket میں انہوں نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں hint آپ نے اس کی مدد سے blanks کو fill کرنا ہے اور اس کا بھی یہ b part ہے identify and name the pictures given below یہ انہوں نے pictures دیئے ہیں تو ہم نے ان کو بتانے ہیں اس طرح ہم نے ان کو label کرنا ہے activity number seven ہے اس میں بھی آپ کو blanks دیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیا ہوئے نیچے column بھی دیا ہوئے تو آپ نے اس طرح سے سارے کو fill کرنا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا zoom کرتی ہوں تاکہ جن بچوں نے اگر نہیں کیا تو انہیں سمجھا سکے activity number eight write two sentences about each of the following people stating who they were and their importance ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس میں بھی آپ کو دیئے ہوئے یا topic دیا ہوئے اور آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے ایکٹیوٹی number nine make a list problems came in the way of spreading islam یہ انہوں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے اس میں بھی انہوں نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ نے اس میں لکھنا ہے یہ آگے ہے ٹیوٹی number ten اس میں ہے look at the picture below discuss what you see in the picture that a paragraph on it اس میں انہوں نے یہ آپ کو ایک picture دی ہوئی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے اس picture کی مدد سے اس کو نیچے لکھنا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے تو یہ آپ کی picture ہے اور آپ نے اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے words میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں مطلب آپ کے ذہن میں جو بھی چیز آ رہی ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں ایکٹیوٹی نمبر 11 write down some suggestions for the cleanliness of your town ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کچھ اپنے پاس سے چیزیں لکھنی ہیں تو یہ ہم نے 5 points لکھیں ہیں ایکٹیوٹی نمبر 12 ہے اس میں بھی آپ کو انہوں نے یہ words دیئے ہوئی ہے آپ نے ان کی مدد سے اس سارے وقت میں سیڈون نہیں ہے وہ words ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو سرکل کرنا ہے ایکٹیوٹی نمبر 13 ہے what is the three are principles why it is important ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے question دیا ہوئی ہے آپ نے اس کو ایسے لکھنے اور یہ بھی اسی کئی part ہے these computer are connected with network explain the network shown below in details ٹھیک ہے یہ انہوں نے picture دی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے یہ computer science کے یہاں سے آگے سے start اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے دیا ہوئے select the correct answer among the given options ٹھیک ہے انہوں نے یہ آپ کو سارے دیئے ہوئے ساتھ options بھی دیئے ہوئے اور آپ نے ان 4 میں سے بتانا ہے A, B, C and D میں سے کون سا right ہے تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے what do the given terms stand for انہوں نے آپ کو یہ terms دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے URL ایسے کر کے انہوں نے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ اس کو یہ پورا word کیا بنتا ہے اس سے ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنا ہے URL جیسے ہے uniform resource locator ایسے کر کے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس کا پورا word یہ کیا ہے define the functions of the margin type اس کو آپ نے ایسے کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ آپ کو ایسے ایسے یہ دیئے ہوئے ہیں تو shapes آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان shapes کی مدد سے آگے لکھنا ہے ان کے function آپ نے لکھنا ہے answer the following questions اس میں بھی انہوں نے یہ computer science کہی ہے انہوں نے اس میں questions دیئے ہوئے آپ کو تو آپ نے ان کے answer لکھنی ہے جیسے what is the use of attachment option اپشن ایسے کر کے آپ نے ان کے ساتھ آگے function لکھنی ہے کسی میں آپ نے explain کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ کریں گے question لکھنی ہے اور یہ 8 یہ بھی اسی طریقے سے آپ کو یہ دیئے ہوئے ہیں کریکٹریسٹک آپ نے لکھنی ہے فالو چارٹ اگر ڈیفائن مارڈرم اس کی 3 ڈائپس آگے یہ انہوں نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں ورڈز آپ نے ان کو کریکٹ کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے آگے پیچھے کر کے لکھے ہیں تو آپ نے ان کو صحیح ورڈز بنانے ہیں اور یہ کروس ورڈز ہیں آگے نیکس بھی انہوں نے اپشن یہ آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ ان اپشن کی بطر سے آپ نے یہ ساری بلینکز فیل کرنی ہے یہ انہوں نے ایک پکچر دیئے ہوئی ہے ٹھیک ہے fill the space on given window screen ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے اس کو لیبل کرنا ہے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں جہاں پہ ہم یہ ٹھیک ہے جی میل اپنے لگاتے ہیں ای میل ایڈریس ٹھیک ہے یہ پاسورڈ ایسے کر کے یہ سارا آپ نے لکھنا ہے آپ نے اس کو بتانے نیم بھی اور اس کے فنکشن بھی بتانے ہیں ایڈینٹیفائی ڈا فالونگ سکرین ٹھیک ہے write three facts about the following in ms word ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ کو آپ کو آپشن دیئے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ a جیسے لکھا ہے b c ایسے کر کے آپ نے ان کے لکھنے آگے ان کی ڈیٹیل بتانی ہے صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جن بچوں کو سمر پیک کی سمجھ نہیں آرہی انہیں سمجھ آ جائے یا جن بچوں نے ابھی تک سمر پیک نہیں کیا کیونکہ اب چھٹیاں اینڈ ہونے میں تھوڑے ٹائم ہے تو وہ بچے اس ویڈیو کی ہیلپ سے وہ اپنا کام کر سکیں اور جو ابھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے یہ سارا ڈرائنگ کا کام شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائنگ اینڈ شیڈنگ آگے ابھی یہ ڈرائنگ کا کام ابھی ہم نے نہیں کیا لیکن اس میں بھی ایسے ہی ہے اب انہوں نے یہاں پہ بولا ہے وہ ڈرائنگ بوٹل یوز یور پینسل ڈو گیون شیڈنگ افیکٹس ٹھیک ہے یہ آپ نے بوٹل بنانی ہے جیسے انہوں نے بنائی ہے ایسے شیڈنگ افیکٹس دے کے اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو باقی بھی چیزیں چاہیے یہ آپ کے پاس چیزیں ہوں گی تو آپ کر سکتے ہیں پینسل شیڈنگ افیکٹس ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈرائنگ گیون پکچر جو آپ کو پکچر دی ہوئی ہے انہوں نے اوپر آپ کو مینشن کیا ہے آپ نے بلکل اسے طریقے سے بنانا ہے تو ایسے کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے اب یہاں پہ بھی انہوں نے یہ دیکھے آپ کو پکچر دی ہوئی ہے ویجیٹیبل سٹیمپنگ make a design with the help of ویجیٹیبل سٹیمپنگ make your ڈرائنگ ہونا سیپرٹ پیپر یہ بھی اب آپ نے سیپرٹ پیپر پہ ایسے ویجیٹیبل والے جو سٹیمپس ہوتی ہیں وہ لگا کے آپ نے ان پیپرز کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کر سکیں گے دروائز آپ کا یہ کام نہیں ہوگا draw and color یہاں پہ بھی آپ کو انہوں نے دیا ہوئی ہے یہ ایک ہیبر پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے سیم ایسے یہ بنانا ہے تو باقی بھی سارا یہ اسی طریقے سے ہے یہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنے والی کافی زیادہ چیزیں ہیں تو یہ آپ نے سارے drawing کا ایسے ہی کرنا ہے تو بچو یہ اس سائٹ پہ social study computer science art اور اسلامیات کا بھی ہے اور اس کی نا دوسری سائٹ پہ اسلامیات کا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسلامیات کا سمر پیک دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ تو سارا یاد کرنے والا ہے اسلامیات کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں آ رہا ہے سرگرمی نمبر ایک آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھئے اور لکھئے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ لکھنی ہے اس کے بعد آگے آگے سرگرمی نمبر دو یہ بھی اس میں سوال دیا ہے انہوں نے عقیدہ توحید کو دلائل سے ثابت کیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے سرگرمی نمبر تین اس میں یہ ہے کہ ازان کے کلمات کو یاد کرجئے اور اس کا اردو میں ترجمہ لکھیں تو یہ انہوں نے دیئے میں ازان لکھی ہوئی ہے اور اب اس کو انہوں نے یہ نیچے یہ دیکھیں ہم نے اس کا ترجمہ لکھ دیئے یہ ہے سرگرمی نمبر چار ازان کی افتدہ کیسے ہوئی ایک پیراغراف لکھیں یہ ہم نے اس کو لکھ ہے اور جن بچوں نے نہیں کیا وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آگے یہ سرگرمی نمبر پانچ ہے اس میں بھی انہوں نے سوال ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے جواب لکھنے سیرت کی کتابوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کی صحاوت کا کوئی ایک واقعہ لکھیں آگے یہ آگے سرگرمی نمبر چھے اس میں صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ کیسے بن سکتا ہے وضاحت کیجئے یہ سوال تھا تو ہم نے اس کا یہ جواب لکھا ہے اس کے بعد یہ نیچے ہے سرگرمی نمبر ساتھ اپنے پسندیدہ اشیاء کے بارے میں لکھیں تو یہ ہم نے اس میں لکھ دی ہے آگے سرگرمی نمبر آٹھ ہے یہاں پہ ہم نے دائرہ لگانا ہے درست جواب کے گردائرہ لگائیں تو یہ ہم نے اس میں سارا کر دیا سرگرمی نمبر نو سوری سرگرمی نمبر نو دیئے کے سوالات کے جواب لکھیں یہ انہوں نے یہاں پہ سوال دیئے ہوئے تھے اور یہ ہم نے ان کے ساروں کے جوابات لکھیں اور یہاں پہ آگے سرگرمی نمبر دیس ہے سچ بولے کے فوائد لکھیں اور یہ آخری ہے سرگرمی نمبر یارہ اس میں انہوں نے بولا ہے کوئی سے پانچ بزرگانے دین کے نام لکھیں اور کسی ایک کے بارے میں پانچ جملے لکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے پورا کر لیے میری یہ ویڈیو صرف سلو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بلکل کلیر سمجھ آسکے اور امید کرتی ہو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی